اس وقت میں سنگھو بورڈر پر ہوں جہاں پر کسان لگتار ہریانہ اور پنجاب سے آ رہے ہیں وہ سنبیدھان دیوست کی دن دلی کچھ کا ارادہ بنائے تھے لیکن انہیں جگہ جگہ روکا گیا سڑکے کھوٹ دی دی گئیں تاکہ کسان دلی پہنچ نہ پائیں آج چوتھا دن ہے ان کے پردرشن کا دلی یہ لوگ روانہ ہوئے تھے سرکار ہریانہ کی سرکار ہریانہ کی پولیس لگتار ان کو پر تاریخ کرتے ہیں تاکہ ان کے حوصلے کم ہو جائے اور یہ واپس ہو جائے لیکن یہ اپنے بلند حوصلے کے ساتھ دلی کچھ کیے تھے اور یہ دلی بورڈر پر پہنچ چکے ہیں اب ان کی مانگ ہے کہ سرکار ان کی مانگیں جو ہم پوری کریں ہم ان سے بات کریں گے ان کی مانگیں کیا ہیں آپ کی مانگیں سرکار سے کیا ہیں جو انہوں نے کالے قانون بنائے ہیں جی تینوں جو ہماری جمینیں لوٹ کے انہوں نے ہم بانیوں اور ڈانیوں کو دینی ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں ہماری باپس ہو تینوں قانون رد کیے جائیں ایم ایس پی کی تو بہت چھوٹی بات ہے یہ تو ہمارے گھروں پہ ہی کبجہ کرنے آگئی ہے سرکار ایسی نکمی سرکار ہیں اطول یہ جوگ پتیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور یہ ان کے ساتھ مل کے ہماری جو روٹی ہم ایک ایک دو دو اکڑ والے کسان ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے دیش کے راجے کو تو اس کا فرج بانتا ہے اپنی پرجہ کی رکشہ کرے اس کو آنندے اس کو روٹی مہیا کرے یہ تو ہم کما کے لوگوں کا پیٹ بھرتے ہیں یہ تو ہمارے ایک چین پہ آگئے ہیں ہماری روٹی چھوٹی روٹی چین پہ آگئے ہیں لیکن آپ لوگ پنجاب میں بہت دن سے پردشن کر رہے تھے تو آپ کی باتیں نہیں سنیں گئی تو آپ مجبور ہو کر دلی آئے بلکل مجبور ہو کر آئے ہیں ہم اپنی بات رکھنے کے لیے آئے ہیں تو کیا آپ لگتا ہے آپ کی بات آپ کی مانگیں مانے جائیں گی بلکل منما کے جائیں گے اگر نہیں مانگیں گے تو ہم باپس ہی نہیں جائیں گے باپس ہی نہیں جائیں گے اب ہم اکیلے پنجاب کے کسان نہیں ہے پورے حال انڈیا کے کسان آ رہے ہیں پنجاب کے کسان نہیں ہے یہ یہ پورے حال انڈیا کے کسان آ رہے ہیں کل خٹڑ جی بول رہے تھے نا کہ ریانے کے کسان نہیں ہے یہ دیکھو جگہ جگہ بیٹھے ہوئے سب کے آگے ریانے کے کسان ہیں انہوں نے راستے بنا کے دیئے ہمیں پنجاب سے آنے آنے کے لیے یہ سب بھائی ہیں یہ الگ راجنیتی کر رہے ہیں کہ وہاں خالی پنجاب کے ہیں پنجاب کے لوگ آ رہے ہیں باقی ہیں سب ایک ساتھ ہیں سب سٹیٹوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ گورنمنٹ کی پولیسی ہے کہ ان کو الگ الگ کر دیں ہم یہاں ڈٹے ہوئے ہیں جب تک ہماری مانگیں پوری نہیں ہوتی ہیں گری منتری ہمیں سازی نے کہا کہ آپ لوگ نیرنکاری میدان میں اگر آ جاتے ہیں وہ جی گورنمنٹ کی پولیسی ہے کہ تین چار سو ایکڑ میں سب کو گھر کے بٹھا رہے ہیں ایک سائیڈ میں وہاں تو ہم چاہے شہ مینے بیٹھے رہے تب بھی مانگ پوری نہیں ہوئے گی ہم تو یہیں بیٹھیں جب تک مانگ پوری نہیں ہوتی ہماری ہم شہ شہ بھی نگا رہے ہیں ہم سال بھی لگتا ہمیں رہیں گے تب بھی یہ جنہیں چرہ ہڈی مانگ نہ پوری ہوئے گی جیتے نہیں مانگ پوری ہوگی تو ہمتہ بات جائیں گے جو تک مانگ پوری نہیں ہوگی تک رہیں گے ہم پچھلے کافلہ ہو رہا ہم برسار سے آ رہا وہ کل کو بھی آجے گا آج بھی آگا کل کو بھی آجے گا اور رہو کو آ رہے ہیں یہ جنگ جاری رہے گی جب تک ہم جیتیں گے سال سال کا راچھا لے کے آئے سے آپ کو پہلے دن روکا گیا تھا تو آج بھی آپ کو کہیں روکا گیا نہیں دے رہے ہیں اب آئے گورنمنٹ گھٹنوں پہ آئی ہے اتنی تعداد ہماری دیکھ کے اثر بائیس تو انہوں نے بڑا کچھ کر رکھا تھا ہمارے کو روکنے کے لیے مگر یہ قوم ہے کبھی رکھتی نہیں ہے اور یہ گورنمنٹ کو ڈھکنا پڑے گا ہمارے لیے جب تک مانگ پوری نہیں ہوتی یہیں ڈٹے رہیں گے ہم دیکھیں یہ تھے کسان جو لگتار سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ ہمارے مانگیں آپ پوری کرو اگر ہماری مانگیں ہماری باتیں نہیں سنی جاتی ہیں تو ہم واپس جانے والے نہیں ہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کئی مہینوں کے راشن ساتھ لے کر آئے ہیں پورا ارادہ بنا کر آئے ہیں کہ ہم اپنی مانگیں سرکار سے پوری کروانی ہے اور تین دن پہلے یہاں پر کسان پہنچے آج بھی دیکھئے یہ میں نے آپ کو تصویر جو دکھائی تھے ان کے پیچھے کی ہے اس کے پوچھے ہیں اور اس کے بعد ابھی یہ ہریانہ کے پنجاب کے کسان یہاں پا جھوڑے ہوئے ہیں یہ گورنمنٹ گلت میسیز دے رہی ہے پبلک کو کھالی پنجاب کے کسان ہے اور انڈیا کے کسان جھوڑے ہوئے ہیں ہمارے خٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہریانے کا کسان نہیں ہے وہ ہمارے چھوٹے بھائی سب سے آگے ہیں ہریانہ لیکن کہا جا رہا ہے کہ کسان کو بہلایا جو بہکایا جا رہا ہے کوئی نیچی سب کا اپنا بھی ہوئے ایک ایک بندے سے آپ انٹرویو لے لو سب کی اپنی ایک ہی ہے ہاں جی ایسا کچھ نہیں ہے کسی ایک کو سکھا دو کہ دو کو سکھا دو کہ یہاں تو لاکھوں کی تعداد ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ سکھایا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہو رات کو ٹھنڈ میں کون بیٹھتا ہے اگر کسی کو سکھایا ہوتا تو ایک دو دن میں چلے جاتے ہیں ہم تو چھے مینے کا راشن لے کے آئے اور سال بھی بیٹھنا بڑا تو ہم بیٹھیں گے آگے جائیں گے جی جہاں تک لے کے جائیں گے ابھی تو یہاں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں دو تین جو نے تاریخ دی ہے مگر جسے صاحب سے تعداد ہے یہاں پر پبلک کٹھی ہے ان کو تین تاریخ کے وجہ آج شام کوئی ان کو میٹنگ کرنی چاہیے مگر یہ گورنمنٹ اپنے جد پہ اڑی ہوئی ہے دیکھو کب تک اڑے ہم بھی اڑے ہیں کوئی نجائج نہیں ہے ساری جائج مانگے ہیں یہ تو گورنمنٹ بس اپنے بیک فوٹ پہ نہیں جاری کہ ہمارے ہماری انسانٹ ہے ہم نے بنا دیا یہ تانہ شاہی ڈکٹیٹر شپ کر رہے ہیں یہ یہ لوگ تنتر ہے پراجہ کی سننی چاہیے یہاں پر یہاں تو وہ راجہ اور پراجہ والا کام چل رہا ہے کہ ہم نے بنا دیا تو وہ ہی چلے گا جو پبلک بنا سکتی ہے گورنمنٹ وہ گھرا بھی سکتی ہے اگر یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کیا ہے سرکار آپ ہی بنائی ہیں تو آپ ساڑھے تھے ہوتے چلے نہیں ہے ہرہ کو گناہ نگا آئیں گیج مانگا مانگ دین لوگ یہ حالت یہ دیکھ کر بتاؤں میں انہیں زیادہ انہیں انہوں کو نکیم ہونا یہ کہ یہ بہت خوشہ بہت مال مار رہا ہے انہوں کے خطے جا کر دیکھو خطہ روکنے کے لیو پانچ سو روپے نہیں ہے ان کے خطوں میں یہ بینک والے بتاؤں گے میرے ہیں یہ بینک میں اٹھار ہزار خطے کسانوں کے باقی ایک کھجار پہ مجبوری میں روک رکھیں بھائی اس میں سبھی کبھی کبھی ایسا ہو کہ خطے بند ہو جا جو میسیج میں پیسے کٹ جا دو یہ حالت ہی آنا داتا ہوگی یہ مجاک بنا رکھا آنا داتا کہ جو دنیا بھر کے کہیں آس رو مو کہیں کہیں جا کے دن دنیا بھر کا دھن خرچ کر رہے ہیں اور کسان خود کسی کر کسانوں کے دکھ بھرے دن گئے بھائیو بہنو اب تمہارے سنکٹ کی گھڑی ٹل گئی میں جو ہوں کسان کا پیمنٹ کرنے سنکٹ کی گھڑی چو دہ دن کے اندر اندر دنگا چودہ مہنے میں ہمیں نہیں مل رہا صاحب چودہ مہنے میں ہمیں نہیں مل رہا بھی پہنے سال کا ناملا جاہاں دیکھ لو ہمارے خطے چیک کرلو تو سرکار کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کسی کے کہنے سے بھرہمیت سرکار بھرہمیت ہو رہی ہی ان پندرہ بھیس آجیوں کے چکرمہ ان اسٹی پرسنٹ کو کھو رہی ہی اسٹی پرسنٹ جب جب کسان پردیا چار ہیا ہر کسان نراج ہویا تو سرکار ہی نہیں رہی میرے اگر میں بیجنور کی بات کرو تو میں جات برادری نہیں مانتا ہندو مسلمان میں نہیں مانتا بھائی میرے چکے دھو رہے اگر مسلمان کا خیتہ سب سے پہلے جرود میں اس کی پڑھا تو میرے جب وہ میرے کام آ رہا تو میرا بھائی تو وہ ہے بیدیش میں بیٹھا میرا بھائی کس کام کا جو میرے رات دن کام آ رہا وہ میرا بھائی ہے اور جب ہندو مسلمان ہندو مسلمان سب دیکھیں ہم نا ہمیں نا کیسے غلط بتا دیں کب تک آپ کا یہ آندولن چلے گا کتنے دن تک چلا ہی ہیں یہ آندولن ہمارا سمجھو انشکالی رہے گا اور انشکالی نو رہے گا موڈی سرکار جب بنی تھی بوٹ ہم نے دیتا ہے یہ ہمارے یوپ میں بینوں میں بھی کہتا ہے یہ ایسا مکار گھٹی آدمی ہے اب کہنے کی بات میں جھکتا ہے فرکتی ہے مداری ہے اس نے یہ کہا تھا بھری پنچے جو سبا چل رہی تھی جب بھوٹ مانگ نا ہے کہتا ہے موڈی نے چود ہے دن میں تمہارا گھنے کا بھوکتان کروں گا میں سوامی ناتھا نایو کی روٹ لاغب کروں گا میں تمہارا کرج محب کروں گا میں لاغت کا ڈیڑھ گنات دام دوں گا اور جی اب شہرے بات میں اس کے ہم نے دیکھ لیا چھپنیز کا سنہ دیکھ لیا اور اب ہم اس شکر میں دن لیا ہے یو کالا کانو لیا ڈیڑھ گیا اور موڈی کی چھتی پر دھردیا ہم باپس جب جانگے جب ہم جو کالا کانو لاغب کراتے ہیں یہ موڈی سرکار کو شیطہ نہیں ہے آندولن کتنا ہی بڑا ہو چا سال بڑ چلے چا سہمینے چلے ہم چانے والے بھی ایک پل نہیں آر پار کی لڑائی کر کھاں گے آر پار کی لڑائی کے مورمائے ہیں موڈی جی اگر جو دم ہے تو ہم روک کا دکھا ہمارے بھائی بوڈر پر لگے پڑے ہیں ہمارے بھائی گاؤں گاؤں ڈرالی سجی کھڑی ہیں اور جتنی بھی کوئی ضرورت ایسی آ پڑی تو ہمیں ڈاکٹو کسان کسان ایک دم اگر سمجھ دے موڈی سرکار جب کسان اگر جو کسان سرکار بنانی جانتا ہے تو سرکار گراری بھی جانتا ہے موڈی سرکار کسی ایسے اس کے شخصے میں نہ رہے بہت بلکل سانتی پونٹ طریقے سے یہ پسکر باپس کر دے کالے قانون کو اور جی ہمارا بیاج دلواد ہے جو سردار ڈی ایم سی نے کوٹ کے ماتیند کرویا ہے انہی تو ہم جو یہ سمجھ لو یہ سہیٹ بجانے پر کالا قانون یہ باپس کر آگے جانگے یوں میں شاتاب نہیں دے رہا ہوں سانتی پونٹ طریقے سے ہی تو کالا قانون باپس کر دے گریم انتری ہمیں شاہ جی ہمارے سردار بی ام سنگ کو اوٹر کریں گے ہمارے سردار بی ام سنگ کی ہم آجیں گے ہمارے سردار بی ام سنگ جو ہے جو بھی آج کلیہ ہم بی چلے جان گے ہمیں ان کے آجیں کوئی بات نہیں ماننے کے ہمارے سردار بی ام سنگ چل رہے ہیں اور ہم نے اپنی سکایتیں بار بار کہتے چلے آرہے ہیں اگر ہماری سکایتیں مہت رہی ہیں سامسیاں کا پتا چل رہا ہے تو سامسیاں کا پہلے سے سمدان نکال سکتے تھے جیسا آج کہہ رہے ہیں کہ یہاں آؤ آپ کی بات سنی جاگی پہلے بھی تو کہہ سکتے تھے اس بات کو دوسری بات یوں ہے یہ تو بے وکوب بنا رہے ہیں کہ یہاں آؤ اگر یہاں آنے کی بات کر رہے تھے تو یہاں راستے کیوں رکھے گئے ہیں کیوں دنیا بھر کے ڈرامے کرے گئے ہیں اور دوسری ایک بات دوسری ایک بات یہ ہے جیسے تین ادیادیش کی بات کر رہے ہیں اس میں نہ تو ایم ایس پی کا کہیں جکر ہے اور نہ ہی سوامین ایتھان کی ریپورٹ کا جی کر رہا اور دوسری بات جب یہ یوں کہہ رہا ہے ہم نے ساری سبیدھائی آپ کو دلا دی تو سبیدھائی اگر دلا دی تو ہمارا یہ بتاؤ دھان بارہ تیرہ سو روپے میں کیوں بھی کہا ہے جبکہ یہ اٹھارہ سو اٹھارہ سو کے ریٹ تھے بھائی نا کسانوں کو موٹر پس ہیں بلانے کی بات کر رہے ہیں کسان برادری ایسی ہے سرکار یہ پلو واپس کرو ہماری مام پوری کر دو یہی کسانوں کو بتا دو سب واپس ہو جانگے موٹر پس ہمیں اس میدان مہاں کا ہماری بات ماننو موٹر پس رکھنے ہی جرد ہے اس کی جرد پڑھنے ہی پورا گھرہ بھرا پریبار چھوڑ کامے ہم تو کھیت میں کسانوں کو جنگلوں کو بڑھنے ہی کسانوں کو بھی نہ بہے گئے اور سرکار ایسا کسانوں کو دھوکی کر رہا کی تو آگے کھالی جنتا بھی وہ جون سا پھریئر پٹ رہا نا ہم تو کھیت میں کام کرنے والے آدمی ہیں کسان ہیں کھت میں کام کرنے والے آدمی ہیں کسان آدمی ہیں ہمارا یہ آنے کا کام توائیدہ اگر جو ہم نے ناغوام ہے تو موٹر دیگا سونے کا بسکوٹ کھا کے چھک جگہ یہ جب نے ہمیسی آئی جو کہہ رہی آنا ہے میں کروں گا ملوں گا ملنا تھا تو جب ہی ملتا تھا کسان ہریارے پنجاب سارتے کیوں ان پر فانی برسار تھا کوئی ان پر لاتکی بجوار تھا کو بیلکیٹنگ کر رہے تھا وہ یہاں کے ملتا تھا اپنے اپنے مکیا منٹریوں کو اپنے 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 پر آئے سانتا وہ کہہ رہتا تھا میں نے بات مان لے بھائی یہ قاعدence کا بات کرتے ہیں